مہتیرے لکھے آقا حسین کے شان میں مہتیروں نے کلام اٹھایا ہے لکھا ہے کوئی حسین کے شان میں لکھا ہے کوئی علی اصدر کے شان میں لکھا ہے کوئی اپاس امبردار کے شان میں لکھا ہے کوئی حضرت قاسم کے شان میں لکھا ہے سب لکھے الگ الگ لکھے لیکن جب برائیلی کا مجدد لکھا ہے جب برائیلی کا احمد رضا لکھا ہے جب اماموں کا امام لکھا ہے برائیلی کا احمد رضا اچھا رہاں سچا رہاں بہت خان کا ہو کہ مولیدیوں نے بہت کوششے کی ہے بہت شائری کی ہے لیکن ایک ایک پر لکھا ہے لیکن وہاں نے برائیلی قائم ہے ایسے پوری دنیاں میں گنکہ نہیں بستا ہے ایسے ان کے نام سے ٹھنے میں نہیں چلتی ہے ایسے ان کے نام سے حجاؤسائی چلتے ہیں ایسے آلہ حضرت کا گنکہ پوری دنیاں میں نہیں بستا ہے پوری دنیاں میں گسکا ہے اور وہاں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن جب بھرائیلی کا مجبر لکھا ہے تو پھر کیا لکھا ہے اور ایک جب بھرائیلی کی نہیں لکھا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب برانہ نور کا قیامت تک کے لئے قیامت تک کے لئے اولاد رسول کی عظمت کو ایک شیر میں بیان کیا ہے تب زمانہ سلام کرتا ہے تب زمانہ کی اتگاتا ہے وہ احمد رضا ہے جنہوں نے سعداد کا احترام خود کر کے بتایا ہے اللہ اکبر زناتہ حسین کی شان کیا ہے میں بہت زیادہ دور نکل جاؤں گا اگر اس پر مفتگو کروں گا بس میرے امام کی یہ محفظ ہے میں امام حسین پر بولنا چاہتا ہوں حسین کی شان کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُوا فِي سَبِي اللَّهِ اَوْحَاد بَلْا اَحْلَا وَلَا كِلْلَا تَشْعُرُوا جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے گئے انہیں مردان نہ کہو وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور رہی ہے حسین کیسے زندہ ہے اب ایک بات اور آپ سے میں پوچھو یہ علماء موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس میں سوچنے پر جرب بنتا ہو ہے کوئی ملک بولیں سوچنے پر جرب بنے گا آدمی سوچے ہمچوری کریں گے پولیس پکڑے گی نہیں پکڑے گی آدمی سوچے سوچتا رہے قتل کریں گے جرم ثابت ہوگا نہیں ہوگا جرم ثابت تب ہوگا جب انسان اس کام کو انجام دے گا اس سے پہلے جرم ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن اب آؤ جس حسین کی محضل میں بیتے ہو اس حسین کی شامکہ ہے سوچنے پر پابندی نہیں ہے آدمی کچھ بھی سوچ سکتا ہے کسی کے بارے میں سوچ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں کوئی قید نہیں ہے لیکن یہ شہیدوں کا وقام ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ جانتا تھا کچھ میرے بندے ہوگے تو حسین کو مردہ نہیں کہیں گے لیکن میرے حسین کو مردہ سوچ سکتے ہیں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْاً جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اللہ کو سب کچھ پتا ہے ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے تو اللہ جانتا تھا کہ حسین کو کوئی مردہ نہ کہے یہ ہو سکتا ہے لیکن حسین کو مردہ سوچا جا سکتا ہے حسین کو مردہ گمان کیا جا سکتا ہے تو رب کعبہ آگے انشاء جماتا ہے بلاتا سبند اللہینہ قتلو فی سبیل اللہ ہی اماتا بل احیاء انہیں اندہ ربکی مرزق ہوں جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ کمان تک نہ کرو انہیں مردہ تک نہ سوچو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق کی دیا جاتا ہے پتا کیا چلتا ہے شہیدوں کو مردہ کہو گے تب تک کاثر ہو جاؤ گے شہیدوں کو مردہ سوچو گے تب تھی کاثر ہو جاؤ گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت علماء اے سنت علماء اے سنت ایکس محبت ایکس محبت پیار محبت پیار محبت نارے تکبیر نارے رسالت بس بڑی تیزی کے ساتھ آقا حسین کی ذات کیا ہے ویسے تو میں ہر محرم بے تقریبا الحمدللہ دس روزہ پر اگرام کرتا ہوں ایک اسٹیج پر میں بولتا ہوں ان سال بھی میں ویجی پور میں بولا ہوں تو میں بہت ساری باتیں ہیں بس آقا حسین کی شان کیا ہے ایک واقعہ سنویں یہی سے آپ اندازہ لگا لیں میرے امام شان کیا ہے خلیفہیں دوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت ہے سنیں حسین حسین کی شان کیا ہے بس یہ سنیں شہادت کی بیان کر سکتا ہوں اس کے لئے وقت چاہیے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ دو دو مہمان آپ کے تشریف فرما ہے بس ان کو آپ سماغ کریں آقا حسین کی شان میں بس صرفت ہنا چاہتا ہوں یہ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھیں عمر کون ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ بائیس لاکھ مربع میل کا جو مالک ہے مالک تھا اسے عمر بن خطاب کہا جاتا تقریباً آدھی دنیا کے مالک کا نام تھا عمر بن خطاب جن کو دیکھ کہ شیطان راستہ بدل دے اسے عمر کہا جاتا وہ عمر تخت پہ بیٹھے ہیں بادشاہت کے دور خلافت آپ کی ہے ممبر رسول ہے مسجد نبی بھی ہے ممبر رسول پہ جلوہ گر ہیں سنے آقا حسین ہے کون میرے حسین کی شان کیا ہے حضرت عمر بن خطاب ممبر رسول پہ جلوہ گر ہیں پہلی سنے مولا کائنات ہیں داماد بیمبر فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا شہد خدا رضی اللہ تعالی آپ تشیف فرما ہے آپ کی گود میں آقا حسین ہے بس پناہ ہے نا نیس عمر ہے بابا کے گود میں آقا حسین جلوہ گر ہے اٹھنا چاہتے ہیں مولا کائنات نے دامن پکڑا کھیس لیا حسین بیٹھ گئے پھر اٹھنا چاہا پھر دامن پکڑا کھیس لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آنہوں کی نظر پڑ گئے کہا علی حسین کو آنے بھی آقا حسین آئے آنے کے آج اگر گاؤں کا کوئی پردان ہونا تو پھر اس کے سامنے بھی لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں گاؤں کا پردان جو مکھیا ہوتا ہے اس سے بھی لوگ ملتے ہیں لیکن سنو حسین کی شان کیا ہے مقام حسین کیا ہے آقا حسین فرماتے ہیں اوہ عمر چچا کہا ہاں حسین کہا آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتھ گئے کس کو کہہ رہے ہیں حسین جو آدھی دنیا کا مالک ہے کون عمر عمر جو حضور کی دعا ہے کون عمر عمر جن کو دیکھ کے شیطان راستے بدل گئے وہ عمر بن خطاب کا آقا حسین ہے بچ پڑا ہے ننی سے عمر کہا چچا عمر ممبر سے نیچے اتھ گئے نیچے اتھ گئے آقا حسین فرماتے ہیں چچا یہ میرے نانا کا ممبر ہے آپ کے نانا کا ممبر جہاں ہو آپ وہاں بیٹھ پر خطاب کریں حضرت عمر کی آنکھ برسنے لگتی ہے آقا حسین فرماتے ہیں چچا عمر کیا ہوتا ہے کہا میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے آقا حسین فرماتے ہیں آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے کہا نہیں کوئی ممبر نہیں ہے اب سنیں حسین کی شان کیا ہے اللہ اکبر آقا حسین فرماتے ہیں اوہ چچا عمر اگر آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے تو پھر آپ میرے نانا کے ممبر پر چل جائیں اور خدبائی ساتھ فرمائیں عمر بن خطاب ممبر رسول پر جلواغر ہوتے ہیں اور جلواغر ہونے کے بعد آپ مجمع کو مخاطب کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں سنو اب تک کوئی بھی عمر کو ممبر رسول سے اتار سکتا تھا لیکن آج کے بعد کوئی مائی کل آل عمر کو ممبر سے نہیں اتار سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک عمر ممبر پر اپنے مرضی سے بیٹھا تھا لیکن آج کے بعد آج ممبر پر عمر اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہے بلکہ بیٹھانے والا حسین ابن علی علی صاحب سنیں گے کہ ناد خانی سننا جائے بتائیں تھوڑی دیر اگر رکھے ہیں تو بولیں ورنہ میمان آپ کے جلو پر ہے دیکھیں میں آنکھ بند کے تغریر نہیں کرتا لوگ سننے ہیں نہیں دو گھنٹا بولیں گے یہ اپنا معاملہ نہیں ہے میں انرجی لاز کرتا ہوں پسینہ بہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں ورنہ آپ کے مہمان آپ کے حوالے ہو میں تو جناب عبدالحفیز صاحب قبلہ کا دکھتا ہوں جب چاہیں آپ مجھے بولا سکتے ہیں سن سکتے ہیں الحمدللہ ہے نا تو ایک سخاوہ سنیں گے آقا حسین کی شاید ہے آپ کی سماعت تک یہ بات سنیں آقا حسین کی سخاوہ سننے بس بڑی تیردی کے ساتھ آج آپ اتنا لٹا رہے ہیں سرے شام سے اب تک کوئی تکلیف دور سے بولیں کوئی تکلیف نہیں اور اگر جیب سے دس روپے گر جائے تب بولیں بولیں تکلیف ہوتی ہے کیوں سرے شام سے آپ کئی سو لٹا چکے کوئی تکلیف نہیں اور اگر جیب سے دس روپے گر جائے امہ سے بھی پوچھتے ہیں بھائی سے بھی پوچھتے ہیں بہن سے بھی پوچھتے ہیں دس روپے نکالے تو نہیں دس روپے پائے تو نہیں میرے بھائی آپ سننیں بس تھوڑی دی نار آباد میں میں نارے کے لیے آپ سے نہیں گزارش کرتا بس آپ سننیں بس یہ میرے لیے کافی ہے تو دس روپے اگر ہمارا گرکہ ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہے نا حقیقت ہے جو سے بولے ہوں ہاں تاکہ آپ کے نین جو ہے وہ ختم ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں تاکہ آنے والے مہمان بھرپور آپ کو سنا سکیں لیکن ہم حسین کے نام پر اتنا لٹاتے ہیں پورا محرم لٹاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا میں بتاؤں بولو بتائیں میں چار مصرہ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں واقعیتا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جس کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ داد ضرور دے گا کیوں نہیں تکلیف ہوتی آقا حسین کے نام پر لٹانے سے اگر بات میں سچائی ہے تو داد دے نہ ورنہ کوئی بات نہیں ہے شاعر کہتا ہے دس کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں دس کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پشتاتا ہے دس کا ایک نوٹ چوتے مصرے کا استقبال کریں آپ میں سمجھ لوں گا واقعیتا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اب آپ کیسے ثابت کریں گے یہ آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے دس کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پشتاتا ہے جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم اتنا مزہ آتا ہے آبت بڑی تیزی کے ساتھ آقا حسین کی سخابت سن لیں اس کے بعد مائی گلام صابی را کے حوالے آقا حسین کی عمر تقریباً آٹھ برس کی ہے کتنی زور سے بولے میں چاہتا ہوں یہ باقیہ سیمیٹ کے بیان کر دوں ورنہ یہ باقیہ بہت لمبا ہے تو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا بس سنیں حسین کتنے بڑے بیالوں ہیں کتنے بڑے سکھی ہیں کتنا دیتے ہیں حسین حیقیدہ حسین دیتے ہیں ہم جتنا لٹاتے ہیں اس سے زیادہ حسین ہمیں عطا کر دیتے ہیں آٹھ سال کی عمر ہے آنگر میں ٹیل نے دیکھا بابا علی کا بستر خالی بابا علی کا بستر خالی اچھک کے بیٹھ گئے التی بلتی مار کے لکھنے والے لکھتے ہیں جب حسین بستر علی پہ بیٹھے نہ تو ایسا لگ رہا تھا وقت کا تاجدار بیٹھا ہوا ہے وقت کا باب شاہ بیٹھا ہوا ہے اتنے میں کوئی سائل آیا کنڈی کھٹی کھایا ایک پیغام لے کے جائیں آج ہمارے اور آپ کے دروازے پر بھی مانگنے والا آتا ہے ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں اس کے باوجود بچوں سے کہلوا دیتے ہیں کہتے دو کوئی نہیں ہے گر میں چلا جائے لیکن وہ اسلام کی شہدادیوں سنو اگر حسین کی عقیدت سینے میں ہے تو آج کے بعد اس واقعہ کو سننے کے بعد کسی بھی سائل کو اپنے دروازے سے خالی تامن نہیں جانے دو گے اللہ اکبر بڑاقا حسین ہے جب کنڈی کو کھولا دیکھا دروازے پر ایک منگتا ہے ایک سائل ہے پیٹ پیسے کپڑا ہٹایا کہا حسین تین دن کا بھوکا پیاسا ہو کہا ڈائریکٹ یہاں آئے ہو یا کسی اور کے دروازے پر ہو کے آئے ہو کہا میں کسی اور کے دروازے پر جا سکتا تھا لیکن مدینہ میں یہ مشہور ہے کہ کسی کے دروازے سے خالی ہو سکتے ہو لیکن یہ حضور کی بیٹی کا دروازہ ہے یہ حسین کا گھر ہے یہاں جو کوئی ہی خالی دامن آتا ہے تو اس کا دامن بھر کے راپس کیا جاتا ہے اس لیے ہم اس دروازے پر آئے ہیں اللہ اکبر بڑاقا حسین سرماتے اندر آجاؤ کہا حسین یہ وہ گھر ہے یہ وہ تحلیز ہے جس تحلیز کے اندر جانے کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل کو اجازت لینے دیکھتی ہے میں کیسے آسکتا ہوں کہا میں کہاں اندر آجاؤ سائل اندر آیا آقا حسین نے کہا بابا علی کا بستر خالی ہے بیٹھ جا کہا حسین یہ اس علی کا بستر ہے جس علی کے نام سے اب بھی خیبر کھاپا کرتا ہے کہا بیٹھ جائیے بابا علی کا بستر ہے بیٹھ گئے دوڑے انگن میں امی جان کا امی جان پہاں ہو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے آتی ہے دیکھا کہ آج حسین بڑا خوش ہے گٹنے کے بل زمین پہ بیٹھی ہے آقا حسین کو سینے سے لگایا ہے کلیجے سے لگایا ہے کہا بیٹھ حسین بات کیا ہے آج بہت خوش نظر آ رہے ہو آقا حسین فرماتے ہیں امی جان آج تک کسی نے کچھ مانگا ہے تو نانا محمد عربی سے مانگا ہے ان کے بعد اگر کسی نے مانگا ہے تو بابا علی سے مانگا ہے بابا علی کے بعد اگر کسی نے سوال کیا امی آپ سے مانگا ہے لیکن آج کسی نے حسین کو دے لے تو لائق سمجھا ہے آج کسی نے حسین سے سوال کر لیا ہے امی جان چل دی کر خانہ تیار کر کھانا پکا میں اپنے سائل کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں وہ بھوکا ہے تین دن کا اتنا کہنا تھا حضرتِ فاتمت زہرہ کی آنکھیں برسنے لگتی ہے کہا بیٹے حسین تمہیں معلوم ہے آج تین دن ہو گئے ہیں در کے چولے میں آگ نہیں چلی ہے حسین اگر گھر میں کچھ ہوتا تو تو بھوکا نہ رہتا تیرہ بھائی حسن بھوکا نہ ہوتا تیرے بابا علی بھوکا نہ رہتی تیرے تیری ماں فاتمہ بھوکی نہ رہتی بیٹے حسین آج تین دن ہو گئے ہیں در میں فاقہ چل رہا ہے در کے چولے میں آگ نہیں چل رہی ہے حسین اپنے سائل سے معافی مانگ لے اور سائل کو رخصت کر دیں سائل کو واپس کر دیں آقا حسین فرماتے ہیں امی نہیں نہیں کھانے کا انتظام کریں میں اپنے درماتے سے سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں حسین کتنے بڑے دیالو ہیں حسین کتنے بڑے سخی ہیں اور حسین کس کو عطا کر رہے ہیں وہ لوگوں میرا حسین وہ ہے جو آپ لوگوں کو دیتا ہی ہے اگر کوئی غیر بھی تامن خیلائے تو کربلا کے سہزادے اُسن کی عطا کر دیا کرتے ہیں کربلا والے اُسے بھی دیتے ہیں مانگ کر کے دیکھو اور کتنے خاندان آج چل رہے ہیں اللہ کی قسم حسین کی خیرات کے در پر چل رہے ہیں آج بھی ان کی نسل سلامت ہے یہ حسین کے دم کی خیرات حسین کے در کی کیت ہے آقا حسین نے کام میں تیار کرے کھانا کابیٹے کہاں سے کام میں وہ دن بھول گئی جب میں زد کرتا تھا آپ مسلحہ بچھاتی تھی اور اس کے باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی حضرت جبریل جنس سے کھانا لے کے آ جاتے تھے آج میرے سائل کو کھلانے کے لیے آپ جنس سے کھانا مانگوا ہے آپ امی فاطمہ فرماتی ہے تو بیٹے حسین ہر وقت جنس سے کھانا نہیں مانگوایا جاتا ہے ہر وقت جبریل کو نہیں بلائیا جاتا ہے وہ بیٹے نہیں ہو سکتا ہے نہیں مانگا سکتی ہوں جا اپنے سائل کو واپس کر دے مانگتے کو واپس بھول دے آقا حسین فرماتے ہیں امی چان یاد رکھنا اگر آج میرے دربادے سے سائل خالی دامن لوٹ گیا تو امی یاد رکھنا تیرا بیٹا حسین اتنا روے گا اتنا روے گا کہ مدینے کی گلیوں میں حسین کے آسوں سے ندیا بہ جائے گی اس لیے امی جان اتظام کر آقا حسین نے جب اتنا کہا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو کا آنا تھا حضرت فاطمہ تزہراں ہیں ماں ہوا کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں وہ شہزادے ٹھہر جاں حضرت فاطمہ آگے بڑھتی ہیں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک صندوق کھولا ہے ایک مقدس چادر کو لیا ہے جیسے ہی چادر کو ہاتھ میں رکھا ہے پورا وجود کاپنے لگا ہے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں آقا حسین ہے حیلان ہے آج تک میری ماں نے بہت لباس غریبوں میں باتا ہے آج تک میری ماں قریب یتیموں کو بہت پڑھا دیا ہے لیکن کبھی میرے ماں کا جسم نہیں کاپا ہے کبھی میرے ماں کے ہاتھ نہیں کاپے ہیں کبھی میری ماں کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلے ہیں آخر اس چادر کی حقیقت کیا ہے حضرت فاطمہ آگے بڑھتی ہیں جب آگے بنی ہیں آقا حسین نے چادر مقدس کو لیا ہے لینے کے بعد آقا حسین ہے آقا حسین نے کہا ہمی چاکھ مجھا آپ یہ بتایں کی آخر اس چادر کی حقیقت کیا ہے آپ نے بہت سارے لباس کو خریبوں میں تقسین کیا ہے آپ نے بہت سارے لباس کو یتیموں میں دیا ہے لیکن احمی چاکھ کبھی آپ کے آنکھ سے آنسوں نہیں چھلکے ہیں کبھی آپ کا وجود نہیں کاپا ہے آخر امی اس چادر کی حقیقت کا ہے وہ اسلام کے بیٹو یاد رہو آج آقا حسین کس کے لیے اس مقدس چادر کو بیچ رہے ہیں آج پونسی چادر بازار میں بک رہی ہے جب آپ نے ذہن کو حاضر کرنا حسین کے نام پر خرچ کرنے والے ہو حسین کے نام پر لٹانے والے ہو ہم چند سکھے چند پیسے چند دولت اُلٹاتے ہیں لیکن آج ذرا دے جو سکھی میرا حسین کتنا لٹا رہا ہے میرا حسین اس کے لیے خرچ کر رہا ہے آقا حسین نے فرمایا ہمیں بہت سارے کپڑے کو یتیموں کو دیا ہے بہت سارے کپڑے کو آپ یتیموں غریبوں میں دیا ہے لیکن کبھی آپ کا وجود نہیں کاپا ہے کبھی آپ کے آنکھ سے آنسوں نہیں لکلا ہے ہمیں اس چادر کی حقیقت کا ہے جب اتنا کہا ہے حضرت فاطمہ تُلزہرہ فرماتی ہے وہ شہزادِ سُلْفُل اگر اس چادر کی حقیقت چان لے گا تو فی اس کو بازار میں بیچنے نہیں جائے گا اور اگر بازار میں بیچے گا نہیں تو کھانے کا سامان نہیں ملے گا اور کھانے کا سامان نہیں ملے گا تو پھر تیرے سائل کو کھانا کہاں سے تیار کر کے دو گی اس لئے وہ شہزادِ اس چادر کی حقیقت نہ جھان آقا حسین فرماتے ہیں ہمیں اس چادر کی حقیقت بتا ورنہ حسین بیچنے نہیں جائے گا حضرت فاطمہ تُلزہرہ ابن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ فرماتی ہیں حسین جاننا چاہتا ہے اس چادر کی حقیقت کیا ہے کہاں ہاں امی میں جاننا چاہتا ہوں اس چادر کی حقیقت کیا ہے وہ اسلام کے بیٹو سنو کس کی علیہ کے چادر بھی کر رہی ہے آج ہم سوچیں آج ہم بھائیوں کے حقوق حڑپ کر لے جاتے ہیں آج ہمارا بھائی بھوکا مر رہا ہے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے ہم کہتے ہم حسینی ہیں آج ہم حسینی ہیں آج آج ہم حسین کا کردار کیا ہے آج آج ہمہ حسین کا اقلاق کیا ہے حسین کا راستہ کیا ہے آقا حسین ہیں آقا حسین فرماتے ہیں ہم نے بتاتے سے ہی حضرت فاطمہ تنزہرہ فرماتی ہیں وہ شہزادے سنفت اس چادر کی حقیقت جاننا چاہتا ہے جب نکاح کر کے تیرے نانا یعنی میرے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بابا علی کے ساتھ جب مجھے رخصت کیا تھا جب مجھے بیدا کیا تھا جب آپ اپنے گھر سے مجھے بھیج رہے تھے مولا علی لے کے آ رہے تھے وہ شہدانے یہی وہ مقدس چادر ہے جس چادر کو تیرے نانا محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقدس چادر کو اپنے مروبت والے ہاتھوں سے تیرے ماں کے کاندھے پہ ڈال دیا تھا یہ تیرے ماں کی سہادن والی چادر ہے یہ تیرے ماں کا سہادن والا جھپکتا ہے کوئی ماں کا لال ہے جو ایک بینٹے کو کھانا کھلانے کے لئے ایک سائی کے پیٹ بھننے کے لئے اپنے ماں کی سہادن والی چادر بیس سلتا ہے نہیں بیس سلتا ہے یہ جگران اگر کسی کا ہے تو فقط یہ حسین ابنِ یہ حسین کی ذات ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ اللہ حضرات نعرے تکبیر نعرے رسالات آقا حسین ہے کہاں امی جان آج نانا کی سنت ادا کرنے کے لئے تیری سہادن والی چادر بیچنے جا رہا ہو لیکن کل نانا کے دین کے لئے دین مستحا کے لئے تیرے بہو کی سہادن والی چادر نہیں پیچھو بلکہ تربلا کے میدان میں تیرے بہو کے سہادن میں میدان تربلا میں قربان کرنے کے نانا کے دین کو بچاتا نظر آقا حسین ہے بس بڑی تیزی کے ساتھ باقی علمبہ میں نے پہلے کہا میں بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں آقا حسین یہودی کے دکان پر پہنچے یہودی نے چادر کے لئے بڑی پیاری خشبو ہے کہا یہ خشبو کہاں کی ہے یہ تو عرب کی خشبو نہیں ہے آقا حسین فرماتے یہ عرب میں ملے گی بھی نہیں کہا کیوں کہا اس لئے کہ اس چادر میں جو خشبو ہے وہ چندر کی خشبو ہے یہودی نے کہا پھر پیشتے کیوں کہا وہ دیکھو نیرے گھر میں سائل ہے منتا ہے کھانا کھلانا ہے لے لے کچھ سامان دے دے جیسے یہودی کی نظر بڑی کہاں حسین اس کے لئے چادر بیچ رہو کہاں ہاں کہا پہچاندے ہو کہاں ہاں کہا نہیں پہچاندے آقا حسین فرماتے ہیں پہچاندہ یہودی نے کہا حسین نہیں پہچاندے ہو آقا حسین فرماتے ہیں یہودی کہنا کیا چاہتا ہے کہا ایک دن آپ جافرے تھے یا تیر کا نشانہ ٹھیک کرتے کرتے جنگل میں گئے پیاس لگی کہاں ہاں کہا پانی تلاش کرتے کرتے کہاں پہنچے کہا ایک گرجہ گھر کے قریب اس کے سامنے ایک تعلاب تھا کہا آپ کو پانی ملاتا کہا نہیں غور سے سننا آدھ ہمارا بھائی طرح سے ہمارے بھائیوں سے کچھ ہو جائے تو ہم سلام دعا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں لیکن اگر حسینی ہونا تو اس بات جیسے سبق سمکھ لیں کہا ہاں حسین آپ کو پانی ملاتا کہا نہیں کہا خالی پانی نہیں ملاتا یا کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا اگر حسین نے اپنے دست کو اپنے ہاتھ کو اپنے اخصار پر رکھا کہا یہودی ہاں اس سے پانی مانگا تھا اس نے کہا تھا یہاں کا پانی یہاں کے چڑین پرین جانور پی سکتے ہیں لیکن اولادِ رسول کو پانی پینے کی اجازت نہیں کہا حسین بس اتنی بات تھی کہا نہیں کہا فر کہا اس نے میرے گال پہ تماشا مارا تھا اللہ کہا حسین پہچانے اب جملہ سنیں حسین تھا اور اگر حسینی ہیں استقبال کریں آقا حسین فرماتے ہاں پہچان چاہو کہا نہیں حسین نہیں پہچانتے ہو جس نے آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا دی جس نے آپ کے گال پہ تماشا مارا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے جس کے لئے آپ اپنے ماں کی سوہاگن والی چادر بیچنے آئے ہیں یہ وہی انسان ہے جس نے آپ کے گال پہ تماشا بھی مارا تھا آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا تھا اب آقا حسین کا جواب سن کے استقبال کریں آقا حسین فرماتے ہیں اوہ یہودی سے ہاں میں پہچانتا ہوں یہ وہی سخصہ ہے جس نے مجھے پانی کا ایک بھوٹ نہیں دیا تھا میرے گال پہ تماشا بھی مارا تھا لیکن یہودی سے اس دن یہ اپنے خاندار کی پہچان کروا رہا تھا آج میں اپنے نانا چاہ کی پہچان کروا رہا تھا یہ آقا حسین کی سخاوت ہے قدموں پہ گرہ یہودی کہا حسین جب آپ کے کردار کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کے نانا کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گناہ بھر دیتے ہیں شاہن زمان کی جھولی ہمیں مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا بس چلتے چلتے آخری پیغام جو میری شنافت ہے میری پہچان ہے وہ یہ ہے آپ جلسہ کیے ہو ماں مورنہ میں بہت لنگر کرتے ہو کرتے ہیں نا آپ لو جلسہ بھی اس میں بہت پیسہ خرچ کی ہے کریں گے بھی لیکن یہ دولت یہ آپ کا لنگر یہ محفل سجانہ کب قبول ہوگا جب آپ سے آپ کی امی اور آپ کے ابو راضی ہوں لاکھ آپ محفلے سجانے علماء کی موجودگی میں میں بولنا ہوں لاکھ ایک جلسے نہیں ایک لاکھ جلسے کر لو اور کوئی اپنے دم پہ کر رہے ایک لاکھ جلسہ تھا لیکن اگر اس سے اس کی ماں ناراض ہے یا اس سے اس کا باپ ناراض ہے تو پھر وہ جلسے کرنا اس کا رائے گا جائے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مدینے والا راضی ہو جائے گا تو تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو مدینے والا راضی ہو جائے گا تم مدینے والے کو راضی کر لو تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو مدینے والا پہ راضی ہو جائے گا پرماتگار پہ راضی ہو جائے گا اتنا وقت نہیں ہے اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے تمہیں ماں باپ کی عظمت بیان کرو آپ یوٹیوب پہ ڈال کے سننے ماں باپ کی عظمت پہ بہت ساری میری تقریریں ہیں آپ سنیں انشاءاللہ آنکھوں سے آنسوں چلچ جائیں گے یہ ماں باپ پہ جب میں خلاب کرتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے بس دو جملہ ایک جملہ باپ کے لیے اور ایک جملہ ماں کے لیے سنیں اس کے بعد میں افنیزے کھا سنیں گے ماں باپ کی شان کیا ہے وہ لوگوں آج اتنا آپ سمجھ لیں کہ آج اگر ہمارا وجود ہے نا تو یہ ماں باپ کا صدقہ اگر آج وجود ہمارا قائم ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے ماں باپ کا تو سنیں ماں باپ کی شان کتنی نہیں رہ لی آج تم آج تمہارے یہاں مولوی آ جائے ہاں پہر چھوئے کے برابر کر دیتے ہو حق بات ہے کڑ بھی لگے گی کوئی مولوی آ جائے کوئی پیر آ جائے ہاں پہر چھوئے کے برابر کر دیتے ہو لیکن انصاف سے بتانا اتنے لوگ بیٹھے ہو کسی نے اپنے باپ کے پاؤں کو چھوما ہے دو تین لوگ ماشا کبھی جب مسئیبت نبستے ہو تو دعا کس سے کر línea تو امام صاحب ہے نا امام صاحب دعا کر دیں مبتی صاحب دعا کر دیں کوئی مولوی آئے تو دعا کر دیں میں دعا کا امد کر نہیں ہوں آپ دعا خوب کرائیں لیکن کبھی اپنے باپ سے دعا کرائیا کہ اببو میرا کام نہیں چل forma ہے میرے بچے پریشان ہیں میں پریشان ہوں اببو آپ میرے لئے دعا کر دیں کبھی کرائی آدم نہیں ہم نے باپ پیلاواری سمجھات کھ ہم نے باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے لیکن باپ کی شان کیا ہے سنو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا ہوں اور یہاں میری آواز قیچ بھی ہو رہی ہے تو سنیں ہمیں کسی پیر کے بارے میں قرآن حدیث میں نہیں ہے کیوں کہیں وہ جنت کا دروازہ ہے لیکن حدیث پاک میں باپ جنت کا دروازہ ہوا ہے باپ راضی ہے باپ راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھلے کھلے ورنہ نہیں کھلے 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 پیر کو راضی کرلو گر باپ ناراض ہے سب سے بڑا اگر کوئی پیر ہمارا ہے تو پہلے ہمارا باپ سب سے بڑا باپ اور دعا کی نہیں باپ تو بس جملے میں سننے آقا فرماتے ہیں ایک مولوی دعا کرے تمہارا امام یا مولوی تو ایک مولوی دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے ایک مفتی دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے ایک صحیح سادہ دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے کرے تیرا میرا پیل دعا کرے اللہ کی ارضی قبول کرے نہ کرے لیکن مدینے والے آقا فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے ویسے باپ کی دعا بیٹے کے حق ہوتی ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیا یہ باپ کی شان یہ باپ کا مقام ہے لیکن ہم نے باپ کو اہمیت نہیں دی ہم نے پیر اور مولویوں کو اہمیت دی لیکن باپ کو اہمیت نہیں دی اور ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے بس سنے میں نے کہا تھا ایک جملے میں میں بیان کروں تو ماں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں چالیس ایسے ولی جن کی دعا اللہ کبھی رد نہ کرتا کتنے ولی چالیس ولی آج ماں ناراض ہے مدار کا چکر لگائے گا اجمیر جا رہا ہے بغداد جا رہا ہے تو کیا سمجھ رہے ہماری بگڑی سمر جائے گی نہیں سمرے گی ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے یہ بس سنے علماء فرماتے ہیں چالیس ایسے ولی جن کی دعا کبھی رد نہ ہوتی ہو ایک طرف اور تنہا تمہاری ماں ایک طرف ہمیں اب تو بول دیں یار سبحانہ ماں اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں جس ماں کا دودھ پی کے آر بڑے ہوئے ہو جس ماں کا دودھ پی کے بڑے ہو بڑے ہوئے ہو اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں جس ماں نے اپنے پیٹ میں نو مہینہ تمہیں رکھا ہے جس ماں نے تمہارے پیش آپ پاکھانے کو دھلی ہے جس ماں نے تمہارے جھوٹے کو کھائی ہے اپنے مو کا لیوہ نوالہ نکال کر کے تمہیں کھلایا ہے خود پرانے لیوہ پہن کر کے تمہارے لیے نئے جوڑے اتضام اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں چالیس ایسے ولی جن کی دعا کبھی رد نہ ہوتی ہو ایک طرف تنہا تمہاری ماں ایک طرف اب چالیس ولی مل کر کے تمہارے حق میں بددعا کرے اور تنہا تمہاری ماں تمہارے حق میں بددعا کرے تو اللہ تمارک پتالہ چالیس ولیوں کی بددعا رد کر دیتا ہے لیکن ماں کی دعا ابنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو ماں کی شان ہے بیرے کیا پھر کبھی زمدگین وفا کی پھر ملاقات ہوگی تغیر ہوگی بس کچھ شیئر ماں کے حوالے سے قصہ ہوں سن لیں استقبال کر لیں شائر کہتا کتنا معصوم میرا رس کے قمر لگتا ہے کتنا معصوم میں ماں کا ذکر کر رہا ہوں مرضی آپ کی بولیں میں بولیں کتنا معصوم میرا رس کے قمر لگتا ہے باوضو ہو کے بھی چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے پیار کرتے ہیں مجھے سب یہ زمانے والے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ایک شائر آگے بڑھ کے کہتا ہے حیالِ یار ہر اگم کو ٹال دیتا ہے سکونِ قلب کو تیرا جمال دیتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر امیں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اور آخری چار مصرہ پڑھتا ہوں چاہوتے مصرے پہ سارے لوگ کھڑے ہو کے جناب غلام صابر صاحب اللہ کا استقبال کر لے گئے آخری چار مصرہ ماں کے دودھ کا بس چار مصرہ پڑھتا ہوں آخری چار مصرے کا استقبال کھڑے ہو کے گھر لے اور جو کرسیاں کھالی ہیں آپ سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ سننے سنانے کا ایک ماحول ہو جائے گا اس میں ماں کے دودھ کا ذکر ہے وہ لوگوں جو ماں دودھ پلاتی ہے حقیقت میں وہ دودھ نہیں خون ہوتا ہے جو ماں دودھ کی شکل میں پلایا کرتی ہے اسی لئے اکثر کہتے ہیں لوگ کہ ماں خون جگر سے اپنی اولاد کو پالا کرتی ہے اگر بار میں سچائی ہے اور ماں کے دودھ کا اثر بڑی ہے تو چوتھے مصرے پہ تمام طرح لوگ کھڑے ہو کے استقبال کر لیں گے اور جو کرسیاں کھالی ہیں اسے پھر کر لیں گے میں شیر پڑھتا ہوں شاعر کہتا ہے نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی دنیا سے کبھی حسبے ضرورت نہیں مانگی نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی دنیا سے کبھی حسبے ضرورت نہیں مانگی ہمیں یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے ہمیں بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت تکیمانگی کی مومن کا اعلان کبھی خط گناہ ہوگا دنیا سے مسلمان کبھی خط گناہ ہوگا سونے کے برابر بھی انہیں تول ہو لیکن ماں باپ کا احسان کبھی خط گناہ ہوگا اللہ خط گناہ الحمدللہ نعرے رسالت نعرے رسالت مطلق اعلیٰ حضرت علماء اعلیٰ سنت علماء اعلیٰ سنت جگرے سہدہ کربلا جگرے سہدہ کربلا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری